ہم حمد صلی اللہ کے لیے کہ جس کی مددہ تک بولنے والے کی رسائی نہیں جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں نہ بلند پرواز حمدوں سے پاس سکتی ہیں نہ اقل و فہم کی گہرائیوں اس کی تہ تک پہن سکتی ہیں اس کے کمال ذات کی کوئی حد موین نہیں نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں نہ اس کی ابتداء کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار ملایا جا سکے نہ اس کی کوئی مدد ہے جو کہیں پہ ختم ہو جائے سلام آجیے سرنامہ کلام میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اور یہ آیت وہ آیت ہے کہ جو پروردگارِ عالم کی باروی حجد ہمارے وقت کے امام کے ساتھ مربوط ہے اور یہ وہ آیت ہے کہ جو ہمیں لمحے فکریہ دیتی ہے اور آج پہلی کیونکہ مجلس ہے اس عشرہ محرم کی تو آج تمہیدی گفتگو ہوگی اور کچھ عوام اللہ کے سامنے واضح کرتے چلے جائیں گے تاکہ آپ کے ذہنوں میں واضح ہو جائے کہ یہ عشرہ اس میں گفتگو کس طرح سے آگے بڑھے گی تو جو عنوان قرار دیا ہم نے اس عشرے کا کہ حیدر کی بات بات میں قائم کی بات ہے تو ایک طرف تو یہ عشرہ مربوط ہے ہمارے پہلے امام کے ساتھ اور دوسری طرف یہ مربوط ہے ہمارے باروی امام کے ساتھ اور جو عشرہ مجالس ہیں ہر سال کے ان میں میری کوشش ہوتی ہے کہ گفتگو کسی نہ کسی طرح مربوط رہے اس امام کے ساتھ جو ہمارے وقت کا امام ہے اس لیے کہ جہاں ایک طرف ہمیں اپنی معرفت ان کی شخصیت ان کے کردار سے مطالق بڑھانا ضروری ہے اس میں اضافہ کرنا ضروری ہے اس لیے کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے کامل طریقے سے امام کی معرفت حاصل کر لی ہمیشہ کچھ نہ کچھ نقاط ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے علم میں نہیں ہوتے اور ہمیشہ ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی تشنگی ہو اور دوسری طرف امام سے مربوط امام کے ظہور سے مربوط چونکہ یہ دور جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دور اس دور سے نزدیک ہے کہ جو امام کے ظہور کا دور ہے تو وہ نشانیاں کہ جو تیزی کے ساتھ اس دور میں پوری ہوتی چلی جا رہے ہیں ان پہ نگاہ ہونا ضروری ہے پھر یہ دور وہ دور ہے جو فی زمانہ آج کا دور ہے پوری دنیا میں تو اس زمانے میں نئے سے نئے فتنے اجاد ہوتے ہیں ہر روز ایک نیا فتنہ ہے جو دنیا میں سر اٹھاتا ہے اور چونکہ یہ دنیا اس وقت ایک گلوبل ویلج ہے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے اور امام کے ظہور کے وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ امام کا ظہور کسی ایک خاص قطعے کے لئے ہوگا نہیں پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی اس سے ایک پیکٹ ہوگی اس کا اثر پوری دنیا پہ ہوگا تو اس طرح پوری دنیا کے مومنات مومنین و مومنات ایک دوسرے سے مربوط ہیں ہم کسی اور خطے میں ہونے والے حالات وہاں ہونے والے حادثات وہاں ہونے والے واقعات وہاں ہونے والے فتنے ان سے آگ نہیں بجا سکتے اور زیرک مومن وہی ہے اقل مند مومن وہی ہے پاہوش مومن وہی ہے جو امام کا ناصر بننے والا مومن ہے وہ وہی ہے کہ جو حالات حاضرہ پہ گہری نگاہ رکھے اور جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ ان حالات کے انیلیسز کر سکے اور اس انیلیسز کے نتیجے میں یہ نشاندہی کر سکے کہ کس طرح سے آج کے زمانے کے حالات میں آج کے زمانے کے فتنوں میں ہم وہ راستہ نکال سکتے ہیں کہ جو راستہ ہمیں اپنے بالرے کے ظہور تک پہنچا دے اس نے متصل کر دے اور اس طریقے سے متصل کرے کہ جس وقت امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ناصرین میں ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آج سے ابھی سے اس امتحان کی تیاری کی جائے ہر روز لحظہ با لحظہ دن با دن جو گزر رہے ہیں اس میں تیاری ہوتی چلی جائے تو اس تیاری کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ ہم نگاہ رکھیں کہ ایک طرف تو ہم امام کو پہچان سکیں کہ ان کا کردار کیا ہے ان کے سوچنے کا طریقہ کیا ہے ان کا نظریہ کیا ہے ان کی فکر کیا ہے وہ جہد کیا ہے جس تک امام ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں اس لئے کہ اگر امام کا ظہور ہونے میں تاخیر ہے تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ مومنین کا اپنا کردار ہے اگر آج مومنین تیار ہو جائیں امام کے ظہور کے لیے ان کے کردار آراستہ ہو جائیں امام کے ظہور کے لیے تو پھر امام کے ظہور میں ایک لحظے کی دیر نہیں ہوگی تو جہاں اور بہت سی رکاوٹیں ہیں ان میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ مومنین کا اپنا کردار ہے تو اب کردار کو کیسے استوال کیا جائے تو کچھ رسمی باتیں تو آپ کو کتابوں میں مل جاتی ہیں کہ جو واجبات پورے کرنا ضروری ہیں مومن کو اپنے کردار کو ان واجبات مستحبات کے ذریعے سے آراستہ کرنا ضروری ہے اور مکروحات اور گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے تو یہ تو چیزیں مل جاتی ہیں مگر اس سے آگے کہ جو اس زمانے سے مربوط چیزیں ہوں جو دن گزرتے چلی جا رہے ہیں اور جس میں نشانی آوازے طور پر سامنے آتی چلی جا رہے ہیں اس میں ہمارا کیا کردار ہے تو اس پہ نگاہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جہاں ایک طرف تو ہم امام کے کردار کو سمجھیں کہ جب امام ہماری نگاہوں کے سامنے آئے تو ہمارے اندر پہچاننے کی سلاحیت ہو اور ہمارے اندر ان کی آواز پر لبیگ کہنے کی سلاحیت ہو ہم حق و باطل میں تمیز بھی کر سکیں اور حق کی آواز پر لبیگ بھی کہ سکیں اب شاید کوئی سننے والا یہ کہہے کہ بھائی اس میں کونسی بڑی بات ہے ہم تو حق کو پہچانتے ہیں ہم تو ماننے والے ہی اس دھرانے کے ہیں تو ہم ان کے حق کو پہچانتے ہیں تو ہم تو لبیگ کہیں گے ہم تو اس کے لئے تیار ہیں لیکن یہ جو فتنے ہیں یہ فتنے انسان کو اس طرح سے گمراہ کر دیتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی فکر پہ کام نہیں کیا ہے تو پھر جس وقت وہ آواز آئے گی تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم نے موضوع جو قرار دیا کہ حیدر کی بات بات میں خائر کی بات ہے کہ اگر بارویں کی شخصیت کو پہچاننا ہے بارویں کی کردار کو پہچاننا ہے تو پہلے کی شخصیت نگاہوں کے سامنے رہے اس لیے کہ امام علی کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں ایک طرف سب سے زیادہ تواریخ میں واقعات تفصیل کے ساتھ امام کے کردار کے نقاط تاریخ میں بیان ہوئے ہیں اور کسی معصوم کے اتنے زیادہ نہیں ہوئے جتے امام علی کے ہوئے ہیں تو ایک طرف تو ہمارے لیے یہ ایک موقع ہے کہ ہم ان کی شخصیت کو سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہ اگر ایک شخصیت کو سمجھ لیا تو چودہ کے چودہ سمجھ آ جائیں گے اس لیے کہ ان کا ایک ہی کردار ہے اور دوسری طرف یہ کہ جو اس زمانے کے فطرے ہیں وہ بہت زیادہ مشابہ ہیں اس زمانے سے کہ جو ہمارے پہلے امام کا زمانہ ہے اسی طرح حق و باطل میں تمیز نہ کرنا مومنین کا اپنی راہ سے دوسری راہ کی طرف گمراہی میں نکل جانا امام پہ بھروزہ نہ کرنا امام کی شخصیت کا ادراک نہ ہونا یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں کہ وہ زمانے میں تھیں تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے رہیں گی اور اس کے بعد جیسا کہ ہمیں احادیث میں جو متواتر احادیث ہیں اور اتنی فروانی میں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں احادیث ہیں کہ جس میں وہ نشانیاں بتائی گئیں کہ جو نشانیاں امام کے ظہور سے مرہوک ہیں وہ نشانیاں کہ جو اتنی اہم ہیں کہ جن میں سے بہت سی نشانیاں ہمارے آج کے دور میں پوری ہو رہی ہیں اور پھر وہ دس بڑی نشانیاں کہ جو امام کے ظہور سے بلکل متصل ہیں چھ مہینے کے اندر اندر پوری ہوں گی وہ نشانیاں ہر مومن کے ٹپس پہ ہونی چاہیے اس لیے کہ ان نشانیوں کا مقصد یہ ہے بتانے کا پہلے امام سے گیاروے امام تک ہر معصوم نے اس موضوع پہ اتنی کثیر تعداد میں احادیث کہیں اتنی تفصیل سے احادیث بیان کی کہ جس کے اندر نشانیاں بتائی گئیں کہ دیکھو جب ظہور کا وقت ہو تو یہ ہوگا دیکھو جب ظہور کا وقت ہو تو ان نشانیوں کو تلاش کرو کیوں؟ تاکہ ہم اپنے کردار کو مرتب کرتے جائیں ان نشانیوں سے پہچانتے جائیں کہ ہاں وقت قریب ہے وقت قریب ہے کتنا وقت دور رہ گیا تاکہ جس وقت ندائے آسمانی بلند ہو امام کے ظہور کی آواز آئے ندہ آئے تو ہم لبیت کہنے کے لئے تیار ہوں اس لئے نشانیاں بتائی گئیں اور ان فتنوں سے ہم بت سکیں اس لئے کہ جہاں ایک آواز ندائے آسمانی حق کی بلند ہوگی تو وہیں دوسری شیطانی آواز بھی بلند ہوگی تو اگر ہمیں ان نشانیوں کا پتہ نہیں ہوگا اگر ہمیں حق و باطن میں تمیز کرنے کا جو پیوانہ ہے اس تو پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہم بھٹک سکتے ہیں اس لئے کہ بہت سے مولا کے چاہنے والے ایسے ہوں گے مکتب اہلِ بیعت کے ماننے والے ایسے ہوں گے جو اس شیطانی آواز کی وجہ سے بھٹک جائیں گے تو یہ تفصیل بھی انشاءاللہ آنے والی مجالس میں ہم اس پر گفتکو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پچیس چیزیں وہ پچیس نکات کہ جن کی مولا آنے کے بعد اپنے مومن سے بیعت لیں گے تو ان پچیس چیزوں کی ہمیں بیعت کرنی ہے تو ان پچیس چیزوں سے مطالق ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پچیس چیزیں کیا ہیں تب ہی تو بیعت کے لیے تیار ہوں گے تب ہی تو بیعت کے لیے امادہ ہوں گے تو اس کے مطالق بھی ہم انشاءاللہ اپنے اشنے میں گفتگو کریں گے اور اس کے بعد ہم اگر پلٹتے ہیں اپنی سرنامے کلام کی آیت کی طرف کہ جس میں پروردگارِ عالم فرما رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مومنین کہ اللہ کے پاس جو باقی ہے وہ خیر ہے وہ بہترین ہے مگر آیت نہ رکمہ ہی گئی شرق کے ساتھ ہے انکنتم مومنین اگر تم مومنین میں سے ہو اگر تم مومن ہو صاحبِ ایمان ہو تو تمہارے لیے وہ خیر ہے تو تمہارے لیے وہ بہترین ہے تو یہاں شرق کے ساتھ ہے اور یہ جو مزاج ہے اس آیت کا یہ کئی آیتوں میں قرآن میں ہمیں دکھائی دیتا ہے ایک اور موقع پر بروردگارِ عالم فرماتا ہے فَتَمَنَّاُ الْمَوْتَا اِنْكُنْ تُمْ صَدِقِينَ موت کی تمنا کرو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو اگر تم صادقین میں سے ہو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو اور جو مومن ہے وہ بہرحال صادقین میں سے ہے مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے مومن ہمیشہ صادق ہوتا ہے تو اب یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ دونوں آیتیں کس طرح سے مربوط ہیں ہمارے موضوع کے ساتھ اس لیے کہ یہ دونوں وہ سفر ہیں کہ جن سفر کی منزل ایک ہے جن سفر کی تیاری ایک ہے اور جس کے مطالب قرآن میں بتا رہا ہے کہ ان دونوں سفر کے لیے تیاری کیا کرنی ہے کیا زادہ راہ ہونا چاہیے کیا سامانے سفر ہونا چاہیے قرآن ہمیں بتا رہا ہے تو ایک طرف تو منزل ہے ظہورِ آلمِ آلِ محمد ایک مطلبہ سلامات بھیجئے محمد تو ایک طرف تو ظہور ہے قائم کا وہ ہماری منزل ہے اس طرف ہم سفر کر رہے ہیں اور دوسری طرف موت ہے اس کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں یہ دونوں منزلیں ہیں ایسا ہے یا نہیں اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی مومن انکار نہیں کر سکتا کہ بہرحال جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم ان دونوں منزلوں کے قریب ہو رہے ہیں اور ہر مومن ہر مومن جیسے جیسے وقت گزرے گا تو کسی نہ کسی منزل تک بہرحال پہنچ جائے گا یا تو وہ باروے کے ظہور کو پالے گا انشاءاللہ باروے کے ظہور کا دیدار کرے گا ان کی زیارت کرے گا یا اگر موت اس سے پہلے آ جائے اگر موت اس سے پہلے آ جائے تو پھر موت کو پالے گا اور جب موت کو پائے گا قبر میں جائے گا تو معصومین کی زیارت کرے گا تو اسی لیے یہ وہ منزل ہے موت وہ منزل ہے کہ پروندگار پرواہ رہا ہے کہ مومن سے کہ تمنا کرو عام طور پر موت سے بحشت کا اظہار کیا جاتا ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے تمنا کرو اس لیے کہ قرآن ہمیں یہ فکر دیتا ہے معصومین ہمیں یہ فکر دیتے ہیں اگر علم و معرفت کا درجہ وہ ہو جائے اگر آپ اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں موت کو سمجھتے چلے جائیں اویرنس پیدا ہوتی چلی جائے تو پھر پتا یہ چلے گا کہ موت تو ایک دلنشی حقیقت کا نام ہے اس لیے کہ جو چیز دلنشی ہوتی ہے اسی کی آرجو کی جاتی ہے اسی کی تمنا کی جاتی ہے جو وحشت زدہ چیز ہو اس کی تو تمنا نہیں کی جاتی قبرستان وحشت زدہ جگہ سمجھی جاتی ہے قبر وحشت زدہ جگہ سمجھی جاتی ہے مگر مومن یہ ادراک رکھتا ہے کہ جو صاحب علم ہو جو صاحب معرفت ہو وہ مومن جو صاحب عقل ہو وہ مومن یہ ادراک رکھتا ہے کہ نہیں یہ وحشت کا مقام نہیں ہے یہ تو وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پہنچنے کے لیے ہماری دلی آرزو ہمیشہ سے تھی ہر مومن کی آرزو یہ ہے نا کہ معصوم کا دیدار ہو جائے معصوم کی زیارت ہو جائے تو آپ کسی میں منزل پہ پہلے پہنچ جائیں چاہے ظہور تک پہنچ جائیں چاہے قبر میں اتارے جائیں دونوں منزلیں وہ ہیں کہ جہاں معصوم کا دیدار آپ کو نصیب ہو جائے گا اور اس سے زیادہ ہمیں بات یہ ہے کہ دونوں جگہ جاتے ہوئے جو زادے راہ قرآن نے ہمیں بتلایا کہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے وہ زادے راہ کیا ہے وہ زادے راہ ہے تقویہ التقویہ بھی جو عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے اس سے ذرا بڑھ کے بعد ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ گھتکو کریں گے تو وہ زادے راہ ہمارے ساتھ ہے ہم اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں چاہے وہ باروے کا گہور ہے ہم اپنے امام سے متصل ہو جائیں ان کے ناصلین میں شامل ہو جائیں چاہے یہ منزل ہو چاہے ہمیں موت آ لے ہم اپنی قبر میں اتارے جائیں چاہے یہ منزل ہے کسی تک بھی پہنچے لیکن یہاں پہنچنے کے بعد بھی اگر قبر میں اتارے گئے تو اب ہمیں وہ دعائیں وہ زیارتیں بتلاتی ہیں زیارتِ آلِ یاسین ہیں دعائے اہد ہیں وہ ہمیں بتاتی ہے کیا بتاتی ہے کہ جب قبر میں ہمیں اتار بھی دیا جائے اور اگر موت حائل ہو جائے ہمارے اور باروے کے ظہور کے درمیان تو پروندگارِ عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح قبر سے اٹھانا اس طرح قبر سے اٹھانا کہ تلوار ہماری کمر میں ہمائی ہو اور اس تلوار کے ساتھ ہم باروی حجت کے لیے ان کے قیام میں ان کے مددگار بنیں ان کے ہمانی بنیں ان کے ناصر بنیں ان کے ناصرین میں ہمارا شمال ہو تو موت وہ نہیں ہے کہ جو دیوار بن جائے موت ایک مرحلہ ہے کہ جو مومن ہے وہ بہرحال اپنے مولا تک پہنچ جائے گا اور یہ ان چند عقائد میں سے ہے رجت کا عقیدہ ان عقائد میں سے ہے کہ جو ایک شیعہ کے لیے ایک مومن کے لیے مستحقم عقائد جو ہیں مستنر جو عقائد ہیں ان میں سے ایک ہے کہ جس کے اوپر ایمان ہونا لازم ہے اس کے مطالب بہت زیادہ ممبروں سے گفتگو نہیں ہوتی بہت زیادہ اس کا ذکر نہیں کیا جاتا مگر بہرحال یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور اگر مومنات جو سننے والی ہیں وہ اس کے مطالب زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بتائیے گا تو ہم آنے والی مجالس میں اس کے مطالب ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ عقیدہ کیا ہے کن چیزوں پہ کن نقاط پہ آپ کو ایمان رکھنا ضروری ہے اور اس کے پیچھے کیا ایڈیالوجی ہے کیوں اس طرح سے رجت کا فلسفہ ہمارے درمیان موجود ہے کہ رجت یعنی کیا کہ قبروں سے اٹھایا جانا اس وقت نہیں کہ جو قیامت میں اٹھایا جائے گا وہ تو سب کو اٹھایا جائے گا نہیں اس سے پہلے جو مومن ہیں وہ مومن کہ جو متقی ہیں وہ مومن جو پہیزگار ہیں وہ مومن جو کالیفائی کر گئے جنہوں نے تیار کر لیا خود کو ان ایام میں جو زندگی کے ایام ہیں اپنے مولا کے ظہور کے لیے جو اس طرح سے تیاری کرے وہ کالیفائی کرتا ہے کہ اگر موت پہلے آ جائے امام کے ظہور سے پہلے تو جس وقت ظہور کا وقت ہوگا تو ظہور اور قیامت کے درمیان وہ وقت کہ جب ان مومنین کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور وہ اپنے امام کی نسرت کریں گے تو دیکھئے کتنے اہم موضوعات ہیں تو اگر ہم ایک طرف تو جو ایام اعضاء ہیں یہ مسائل کی منزلیں ہیں اس میں بی بی کو پرسہ دیتے چلے جائیں اس سے اپنی جنت کو آراستہ کرتے چلے جائیں اپنے دل کو سکون بخشتے جائیں اپنے دل کو ڈھارس دیتے چلے جائیں اور دوسری طرف ان فضائل کی منازل میں خود کو تیاری تیار کرنے کے لیے ان نقاط کی طرف توجہ دیتے چلے جائیں کہ وہ کیا نقاط ہیں کہ جو ہمارے کردار کو ہمارے عصاف کو ہمارے شمائل کو اس طرح سے خوبصورت بنا دیتے ہیں اس طرح سے تیار کر دیتے ہیں اس طرح سے آمادہ کر دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے امام سے متصل ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو دس روز کی محنت ہے یہ سوارت ہو جائے گی ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گی تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں اور ان کی طرف جتنا بھی انسان توجہ کرے وہ کم ہے تو انہی چیزوں کی طرف ہم جب بات کرتے چلے جاتے ہیں اور ہم ایک طرف موت کو دیکھتے ہیں دوسری طرف اپنے امام کے ظبور کو دیکھتے ہیں اور دونوں سے پریشان ہونے کے بجائے دونوں سے گھبرانے کے بجائے بہت سے مومنین میں نے ایسے دیکھے ان سے بات کی جو باقائدہ سے گھبراتے ہیں جہور امام سے گھبراتے ہیں موت سے گھبراتے ہیں کیوں اس لیے کہ تیار نہیں ہیں دونوں منزلوں کے لیے تیار نہیں ہیں بھئی وہی سٹوڈنٹ گھبراتا ہے نا امتحان سے جس کی تیاری نہ ہو جس کی تیاری پوری ہو تو وہ نہیں گھبراتا وہ تو کہتا ہے جس وقت بھی امتحان لے لیا جائے ہر وقت تیار نہیں تو اس طرح سے ہر ایک کو تیار ہونے کی ضرورت ہے کہ جس وقت بھی امتحان ہوں ہم تیار ہیں اور یہ جو آج کل کا زمانہ ہے کووڈ کی سیچویشن ہے یہ طرف ایک طرف تو آزمائش ہے وہیں ایک طرف ایک اپورچنٹی ہے اسی تیاری کی کہ انسان خود کو اس تیاری کے لیے وقت دے اس لیے کہ وقت ہے ہمارے پاس اور کچھ نہیں تو ہمیں کہ میوٹنگ کا جو ٹائم ہے مختلف جگہوں پر جانے کا جو ٹائم تھا وہ ہمارے پاس بچ رہا ہے تو اس کو اگر ہم استعمال کریں اپنے ایک کردار کو بنانے کے لیے سمارنے کے لیے تو یہ ایک بہترین اپورچنٹی ہے انسان کے پاس اور مختلف جو چیزیں ہیں ہمارے پاس ان چیزوں میں جتنے فیکٹرز ہیں ان سب کو ساتھ لے کر چلیں عقائد پہ بھی توجہ دیں فقہ پہ بھی توجہ دیں اخلاق پہ بھی توجہ دیں تاریخ پہ بھی توجہ دیں تاریخی واقعات پہ بھی توجہ ہو اس لیے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں فال کرتے ہیں جو سیچویشنز ہیں مختلف گزری ہیں تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ جو آج کے حالات ہیں وہ پہلے نہیں گزرے نہیں پہلے بھی اسی طرح کے حالات تھے پہلے بھی اسی طرح انتہان کا وقت آتا تھا اور مومنی پلٹ جایا کرتے تھے بدل جایا کرتے تھے اس سیچویشن کے لیے جو تاریخ میں گزری ہے تو اس کا مطلب ہے ہم آنے والے دنوں کے لیے بھی تیار ہیں اس لیے کہ جہاں بڑی بڑی نشانیاں بیان کی گئیں جہاں امام کے ظہور کی بات ہوئی وہاں ایک بات متنبع کیا گیا اس بات سے بتایا گیا کیا کہ ظہور سے پہلے امتحان لیا جانا ضروری ہے تمہارا امتحان لیا جائے گا امتحان لیا جائے گا کہ آزمائش کے لیے تیار ہو تو مومنین آزمائش کے لیے تیار ہیں اب آزمائش وہ چیز ہے انسان خبراتا ہے اس سے پریشان ہوتا ہے اور آزمائش کوئی عام آزمائش نہیں ہے ایسی آزمائش کہ جو پہلے اور لوگوں پہ نہ گزری ہو اس سے زیادہ شدید آزمائش اتنی شدید آزمائش کے لیے کیا ہم تیار ہیں ہم تو زیادہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں دن با دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں چاہے وہ آرام و آسائش کی وجہ سے ہے چاہے وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے مگر کیا ہم اس آزمائش کے لیے تیار ہے جو اس شدت کے ساتھ ہوگی جس کے بارے میں کہا کہ جو زہور سے پہلے کا زمانہ ہے اس میں اتنی شدت کے ساتھ آزمائشیں آئیں گی کہ مومن یہ تمنہ کرے گا کہ زمین کے اوپر نہ رہے زمین کے اندر چلا جائے زمین کے نیچے چلا جائے یعنی کیا کہ موت کو ترجیح دے گا زندہ رہنے پہ اس طرح کے حالات ہو جائیں گے اور آج آپ دنیا کا جائزہ لیں چاروں طرف نگاہ کریں تو واقعیتا ایسے حالات ہیں جو پریشان کن ہیں اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے یہ بیان کیا گیا معصومین کی حدیث میں کہ یہ زمانہ وہ زمانہ ہوگا یہ زمانہ وہ زمانہ ہوگا کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہیں گے کسی بھی خطے میں رہیں گے تو کہیں کا بھی مومن ایسا نہیں ہوگا جو آسودہ حال ہو کہیں کا بھی مومن ایسا نہیں ہوگا کہ جو دل سے متوائن ہو ذہنی طور پر پریشان نہ ہو چاہے اگر اپنے الفاظ میں میں آپ کو سمجھاؤں تو چاہے وہ third world country کا مومن ہے وہ بھی پریشان ہے چاہے مسلم کنٹریز میں رہنے والا ہے وہ بھی پریشان ہے چاہے نون مسلم کنٹریز میں جیسے یہاں کی کنٹریز ہیں مہا رہنے والا وہ بھی پریشان ہے مسائل مختلف ہیں مگر پریشانی ہے ایسی پریشانیاں آئے کہ راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اب کوئی کہہ کہ یہاں کا مومن تو بہت آسودہ حال ہے اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے ہر طرح کی فیسیلٹی ہے ہر طرح کی آزادی ہے سوکورل آزادی لیکن یہاں کے مومن کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے اپنے ایمان کو بچانا اور سب سے بڑھ کر اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا یہ کتنا بڑا خطرہ ہے صرف روٹی کپڑا مکان یا سیکیورٹی کا خطرہ بڑا خطرہ نہیں ہوتا ان سب سے بڑا خطرہ ایمان کا خطرہ ہے جان چلی جائے یہ اہمیت نہیں رکھتی جان تو جانی ہی ہے موت تو آنی ہی ہے انسان حق پہ رہتے ہوئے جان دے دے کسی بھی حالات میں دے وہ بڑی بات نہیں ہے نہیں آپ آسودہ حال رہیں جسمانی طور پہ آپ کو ساری سہولتیں ہوں مگر آپ کی نسل سے ایمان رخصت ہو جائے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے بہت بڑی مصیبت ہے اس پہ اگر کسی کی نیند نہ اڑے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مومن ہو جو مومن ہے جو زیرک مومن ہے سمجھدار مومن ہے ہوش مند ہے اقل مند ہے تو وہ اس قیمتی چیز کے لوٹ جانے سے پریشان ہوگا کہ کہیں ہماری نسلوں سے یہ رخصت نہ ہو جائے تو یہ کتنے بڑے بڑے فطرے ہیں جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اور آج کے زمانے میں جو بڑی نشانیاں ہمارے سامنے سے گزر رہی ہیں یہ کووڈ کی جو بابا آئی ہے اس بابا کے آنے کے نتیجے میں جو موت چاروں طرف مندلا رہی ہے جو پچھلا سال 2020 کا شروع ہوا 2020 کا سال اس کے آغاز سے ایک موت کا لا متناہی سلسلہ ہے جو تل رہا ہے صرف کووڈ کی وجہ سے نہیں اور جو دوسرے طبعی امواد ہیں ایکسیڈنٹ کے ذریعے امواد ہیں وہ ہی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کبھی ہم نے اتنا زیادہ نہیں کہا جتنا زیادہ ہم ان دو سال میں کہہ چکے ہیں تو یہ جو موت ہے اس کے مطالق حدیث میں بیان کیا گیا سفید موت اس کے لئے لفظ استعمال کیا گیا سفید موت کیوں کہ یہ بابا سے پھیلنے والی موت اور اس میں ظاہر ہے کہ خون اس طرح نہیں بہہ رہا سرخ موت وہ ہے کہ جہاں قتل و غارت گری ہو جہاں خون بہے تلوار سے گولیوں کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے قتل و غارت گری ہو اسے سرخ موت سے تابع کیا جاتا ہے مگر یہاں کہا گیا سفید موت تو اس کے مطالق بہت زیادہ حدیث میں بیان کیا گیا تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے جو اس دور میں پوری ہوئی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں ابھی لیٹسٹ جو ریپورٹس ہیں جو نیوز ہیں اگر آگ کی ان پر نگاہ ہے تو پوری دنیا میں بارشوں کا ایک سلسلہ ہے جو شدید بارشیں ہیں جتنی پچھلے زمانوں میں نہیں ہوئی اس طرح ایک ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں جرمنی میں بھی ہیں چائنہ میں بھی ہیں پاکستان میں بھی ہیں انڈیا میں بھی ہیں یہاں بھی ہیں اور اس طرح کی بارشیں بارشیں کے کلاوڈ برس کے نام سے کہ چند لہوں میں اتنی بارش ہو گئی جو مہینوں میں ہوا کرتی ہے جو سالوں میں ہوا کرتی ہے جس کے ندیجے میں شدید سہلاب آئے تو یہ جو شدید بارشوں کا سلسلہ ہے پوری دنیا میں ہونا اور شدید سہلابوں کا سلسلہ فلرٹس کا آنا یہ بھی بڑی نشانیوں میں سے ہیں یہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس طرح بہت ساری کیسے ہیں جو انشاءاللہ آگے آنے والی مجالس میں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے اور صرف ان کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے اس سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے حاصل گفتگو کیا ہے سبق کیا ہے اس کے اندر سائنس کیا ہے سمجھنے کی بات کیا ہے صرف انہیں گزرتا ہوا دیکھنا نہیں ہے تماشائی کی طرح کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی جا رہے ہیں نہیں اس سے حاصل کیا کرنا ہے تو وہ مقصد ہے اس عشرہ گفتگو کا کہ وہ آپ تک منتقل ہوتی چلی جائیں مطلبہ سالواد دیجئے محمد و عالم اللہ 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 اور جیسا کہ میں نے آنکھ کے سامنے عرض کیا کہ تاریخ میں ہمارے سامنے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو مربوط ہیں آج کل کے حالات و واقعات کے ساتھ جن سے ہم آج کل کے حالات و واقعات میں سبق سیکھ سکتے ہیں اور بہت سارے نقاط ایسے ہیں جن پہ آج کے مومن کو توجہ دینی چاہیے جو پہلے سے بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں چیزیں اور ان پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی اور اس میں شدت آتی چلی جا رہی ہے اور ایک موضوع جس کا مجھ سے کہا بھی گیا کہ اس کے بارے میں گفتگو کی جائے اور وہ بھی مربوط ہیں ہمارے اس موضوع کے ساتھ کہ جہاں پہ ایک طرف ایتھنیسٹی ہے کلچرز ہیں مختلف ملکوں کے کلچرز ہیں اور دوسری طرف ایک اسلامی کلچر تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ لوگوں کی انڈسٹینڈنگ اسلامی کلچر سے متعلق بہت کم ہے اور اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے جو کیپیبلیٹی ہونی چاہیے ایک مومن میں وہ کم ہے جو ایتھنک کلچر ہے جو ہمارا ڈیموگرافک کلچر ہے کہ کس خطے سے ہم بلونگ کرتے ہیں جو پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں انڈیا کلچر ہے جو باقی اسلامی ممالک سے کرتے ہیں ان کا وہ کلچر ہے جو یہاں کے رہنے والے یہیں پیدا ہوئے یہیں پلے بڑھے ان کا ایک کلچر ہے ان سب کلچرز سے اوپر ایک چیز ہے اور وہ ہے اسلامی کلچر وہ سب کا کومن ہے مگر ہم چونکہ چیزیں سیکھتے آتے ہیں اپنے پیگراؤن کے ذریعے سے تو اس کے نتیجے میں ہم وہ سمجھ نہیں لے کر اپنے اندر پیدا کر پاتے جو سمجھ اسلام کی دی ہوئی ہے جو ان کلچرز سے اوپر ہے ان سے بلند ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کوئی بھی لباس پہنتا ہو کسی بھی زبان سے اس کا تعلق ہو کوئی بھی زبان بولتا ہو کوئی سا بھی کھانا کھاتا ہو کوئی سی بھی چیزیں زیادہ کھاتا ہو کوئی سی بھی چیزیں کم کھاتا ہو کیسا ہی اس کا لائف سٹائل ہو ایک تو وہ اس لائف سٹائل میں رہتے ہوئے اسلام کو قبول کر سکتا ہے اس کے لئے اسے اپنا کلچر چھوڑنے کی اسلام کی اندر یہ گنجائش ہے یہ آفاقیت ہے کہ وہ قیامت تک آنے والی جتنی چینجز ہیں ان چینجز کو اپنے اندر ایبزورپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو چینجز آتی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انسان کا علم اسلام کے مطالب بڑھتا جائے اور وہ اس کے حساب سے چیزوں کو ایڈیپٹ کرتا چلے جائے اس کے اندر ایڈیپٹی بیلیٹی ہو ایک طرف تو یہ روخ ہے دوسری طرف یہ روخ ہو کہ جہاں یہ سمجھ ہو کہ کہاں ہمارا کلچر ہمارا پرسنل کلچر اسلام کے کلچر سے ٹکرا رہا ہے تو وہاں اس کے اندر مومن کے اندر یہ سمجھ ہو کہ وہ اسلام کے کلچر کو اڈاپ کرے اور اپنے اس کلچر کو سمجھ جائے کہ یہ صرف ایک کلچرل چیز ہے اس پہ چلنا اسلام نہیں ہے جیسے کہ سب سے بڑی ہمارے پاس جو مثال ہے وہ سید الشہدہ کی ازاداری ہے یہ جو ازاداری ہے سید الشہدہ ہے دنیا کے ہر کونے میں یہ منائی جاتی ہے اور اپنے طریقے سے منائی جاتی ہے اور ہر ملک کے اندر اس کے مختلف رنگ ہیں ایک ایک ملک میں کئی کئی رنگ ہیں اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک طرح سے جو ازاداری کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے اور دوسری طرح سے جو کی جا رہی ہے وہ غلط ہے نہیں اسلام کے اندر ازاداری کے اندر یہ غصت ہے کہ وہ ان سب کو اپنانے کی صلاحیت رکھتی ہے سب اپنے طریقے سے غم حسین منا رہے ہیں اس کو اپنے اندر ایبزورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو کہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ غلط ہے لیکن اگر آپ کا کلچر آپ کو اسلام کو فالو کرنے میں رکاوٹ بننے لگے تو پھر آپ کے اندر یہ سمجھداری ہونی چاہیے کہ آپ نے اب اسلام کو فالو کرنا ہے کلچر کو فالو نہیں کرنا تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہماری زیادہ وفاداریاں کلچر کے ساتھ ہیں اسلام کے ساتھ نہیں ہیں خاص چیزوں کے ساتھ خاص طریقوں کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی طریقے سے وہ چیز ہوگی تو ہی وہ ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی خاص طور پر ازاداری کے ساتھ کتی ساری چیزیں ہیں کہ جو مربوط ہیں خاص دن پہ ہی مجلس ہوگی تو ہی وہ مجلس مقبول ہے خاص جگہ پہ ہوگی تو ہی وہ مجلس مقبول ہے ہم فلاں امام بارگاہ میں جاتے ہیں وہاں مجلس کرتے ہیں تو ہی مہرم ہوتا ہے تو ہی آشور ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے مومن کے اندر یہ غصت ہونی چاہیے ٹھیک ہے فیلنگز اپنی جگہ ہیں کہ انسان جہاں بھی بچپن سے جو چیز کرتا چلا آرہا ہے وہ اس سے مانوس ہوتا ہے تو اسے اس سے اٹیشمنٹ ہوتی ہے وہ فیلنگز اپنی جگہ ہیں مگر اتنی سمجھداری ہونی چاہیے کہ جہاں پہ آپ کے واجبات اس سے ٹکرانے لگیں کہ جو صرف رسومات ہیں جو صرف طریقے ہیں مختلف کرنے کے تو آپ واجبات کی طرف جائیں اب واجبات کون سے ہیں واجب یہ ہے کہ ازاداری امام حسین برپا کی جائے اس تک پہنچنا ہے یہ منزل ہے یہ مقصود ہے اب وہ کسی طرح سے بھی ہو اس کے اندر آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر آپ کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک چیز کو لیں ایک چیز کو ترک کر دیں اسی طرح ہمارے ہم نظر و نیاز کا سلسلہ ہے جس میں ایک خاص طریقے سے نظر و نیاز ہوتی چلی آ رہی ہے اور اس میں وہ زیادہ چیزیں جو ہیں وہ مستحبات ہیں زیادہ چیزیں جو ہیں وہ عقیدت کے حوالے سے ہیں جیسے کہ پاک ہو کے نظر بنانا صرف پاک انسان ہی وہ نظر چکھے گھر سے بہار نظر نہ نکلے کچھ نظروں میں خواتین نہیں آسکتی ہیں کچھ نظروں میں مرد حضرات نہیں آسکتے یہاں تک کہ بچہ بھی نہیں آسکتا تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایک طرف تو کلچرل ہیں دوسری طرف اس کا مین جو روٹ کاؤز ہے وہ ہے تقدس کہ اس کو تقدس کی وجہ سے یہ چیزیں انسان اپنے اوپر لازم قرار دیتا لیکن اس چیز میں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اگر ان تقدس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان جو اصل مقصد ہے اسی سے دور ہوتا چلا جائے جیسے ہم بہت لازم ان چیزوں کو آج کل کے دور میں لازم کرتے چلے جائیں اپنے بچوں کے اوپر تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بچے نظر نیاز کو ہی چھوڑ دیں گے بچے ازاداری کو ہی چھوڑ دیں گے اس لیے کہ اتنے تکلفات آپ نے رکھ دیئے اتنی زیادہ فارمالٹیز رکھ دیں کہ جو اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے کیونکہ وہ تقدس سے مربوط ہے لیکن وہ واجب نہیں ہے کہ اس کے بغیر وہ عمل انجام نہیں دیا جا سکتا تو اس لیے جیسے کہ آپ کو ایک آسان مثال دوں یا قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کی تلاوت کے لیے بہتر ہے افضل ہے مستحب ہے کہ آپ وضو کے ساتھ تمیز سے بیٹھ کے سر پہ دوپٹہ ہڑھ کے قبلہ رکھ پیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں لیکن یہ سب مستحبات ہیں یہ سب تقدس کے حوالے سے ہیں لیکن اگر آپ صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر وضو نہیں ہے تو آپ الفاظ یا قرآن کو مس نہیں کریں ٹچ نہیں کریں چھوئے نہیں چاہے آپ کسی سکرین پر پڑھ لیں اب تو ٹیبز اور موبائلز اور سب میں قرآن موجود ہے اگر آپ اس پہ پڑھ رہے ہیں تو اس پہ ٹچ ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں وضو کے ساتھ پڑھیں تو افضل ہے زیادہ سواب ہے لیکن اگر وضو ایک آپ کے لیے فارمیلٹی بن گیا ایسی کہ جس کی وجہ سے آگی تلاوت قرآن ہی چھٹنے لگی ہو تو پھر آپ یہ کوشش کریں کہ اس بات کو سمجھیں کہ مقصد ہے تلاوت قرآن مقصد وہ تقدس نہیں ہے اصل اس سے سبق لینا اسی طرح تلاوت قرآن اس کا ترجمہ پڑھنا ٹھیک ہے کہ عربی کے ساتھ پڑھنا افضل ہے اس کا اپنا سواب ہے ان عربی کے غروف تک کو دیکھنا عبادت ہے ان کو پڑھنا عبادت ہے لیکن مقصد کیا ہے کہ انسان ہدایت حاصل کرے قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے قرآن کتابیں ہدایت ہے گائیڈنس کے لیے آیا ہے اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم صرف اسے چومیں اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم صرف برکت کے لیے اسے اپنے گھروں میں رکھیں تاک کے اوپر سجا کے رکھیں اس کے نیچے سے دولن کو گزاریں یا جو سفر پہ جا رہا ہے اسے گزاریں نہیں ہدایت کے لیے خود اللہی متقین متقین کے لیے ہدایت کے لیے نازل ہوا تو اب جب وہ ہدایت مقصد ہے اس کو لینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو وہ سمجھ آئے اس کا پیغام جس گائیڈ کا آپ کو پیغام ہی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کی زبان ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس سے آپ گائیڈنس ایسے لیں گے ابھی ایک کوئی راستہ بتانے والا ہو گائیڈ ہو اور وہ چائنیز بولے آپ کو چائنیز نہیں آتی ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کس طرف آپ کو لے جا رہا ہے کیا راستہ بتا رہا ہے کس راستے سے آپ کو جانا ہے پیغام کو سمجھنے کے لیے گائیڈنس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا ٹول ہے تو اس لیے تلاوت کرنا عربی زبان میں بہت اپنی اہمیت کا حامل ہے اس کا اپنا سواب ہے اس کی اپنی منزلت ہے اس کی اپنی فضیلت ہے اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عربی زبان کو سیکھ لے لیکن اگر نہیں سیکھ سکتا اور یا ابھی ابتدائی منازل میں ہے تو پھر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ٹرانسلیشن ہی سے پڑھ لے صرف ٹرانسلیشن پڑھ لے اگر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ پوری طرح پڑھ سکتا ہو اور اسی طرح یہ کہ ٹرانسلیشن پڑھنا چھوڑ دے صرف عربی پڑھتا چلا جائے تو سواب تو حاصل ہوگا لیکن مقصد حاصل نہیں ہوگا تو انسان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اصل مقصد کیا ہے اس مقصد تک اگر ہم پہنچ رہے ہیں بغیر کسی گناہ کے مرتقب ہوئے تو ہم کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں لیکن ان طریقوں کو جو اس مقصد تک پہنچاتے ہیں ان طریقوں کو منظر سمجھ لینا یہ سب سے بڑی کم فہمی ہے کم علمی ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے اور آج کے زمانے میں خاص طور پر اس ممالک میں ہم رہ رہے ہیں اور ایون انڈیا پاکستان میں بھی اب جو جنریشنز ہیں وہ آگے موف کورڈ کرتی جارہی ہیں جیسے 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 ایڈوکیشن آرہی ہے تکنالوجی آرہی ہے ٹائن کی کمی ہوتی جارہی ہے تو اس صورت میں ہمیں اپنی نسلوں کو سہولتیں فراہم کرنے کی ضرورت ہے جتنا زیادہ ہم سہولتیں فراہم کریں گے اپنے بچوں کو جتنا زیادہ ہم ان کے لیے دین کو آسان بنایں گے یہ آسان بنائیں گے کہ دین ایسے لائف سٹائل وہ اڈاپ کر سکیں جس بھی کلچر سے ان کا تعلق ہے اور ان کو اسلامی کلچر دیں گے اپنا صرف ایک ایتھنک کلچر نہیں دیں گے یا جو بیکگراؤن جس سے ہمارے سے پول نہیں دیں گے وہ سمجھ دیں گے کہ اسلامی کلچر کو کیسے فولو کیا جاتا ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے اگر یہ سمجھ ہم ان میں پیدا کر دیں اور ان کے لیے دین کو آسان بناتے چلے جائیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ دین ہماری نسلوں میں منتقل نہ ہو یہ معرفت ہماری نسلوں میں منتقل نہ ہو تو آسانی کا پیغام اسلام کا پیغام ہے قرآن کے متعلق بھی پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا سمجھنے کے لیے تو دین آسانی لے کر آتا ہے دین مشکلات لے کر نہیں آتا تو ان چیزوں کو سمجھنا ہوں انشاءاللہ آنے والے ایام میں ہم اس پر گفتگو کریں گے واجبات مستحبات مقروحات ان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہوگی اور یہ چیزیں آپ کے سامنے ذکر ہوتی رہیں گی اور اب دامنے وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے اور مسائف کی منزلوں کو بھی تیع ہونا ہے اس لیے کہ بہرحال یہ ایام اعزاں ہیں اور اس حوالے سے بہت اہم ہیں کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جو مخصوص ہیں سید الشہدہ اور خانوادہ سید الشہدہ کی قربانیوں کو یاد کرنے کے اور یہ وہ ایام ہیں کہ جو ہماری بیبیوں نے بہت تڑکتے ہوئے گزارے چاہے وہ اکسٹھ ہجری کا محرم ہو چاہے وہ اکسٹھ ہجری کے بعد کا محرم ہو معصومین علیہ السلام کی سنت یہی رہی ہے کہ ادھر محرم کا چاند نظر آیا اور ادھر سفی ازا بچ گئی ادھر محرم کا چاند نظر آیا اور ادھر دل تڑپنے لگا اور یہ جو دل کا تڑپنا ہے یہی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ بتانے کے لیے کہ کس کا دل مومن کا دل ہے اس لیے کہ دیکھئے ہم نے یہ جو چاند دیکھا یہ چاند بہرحال امن کی حالت میں دیکھا ہم نے جو چاند دیکھا تو ہم اپنے گھروں میں ویٹی ہوئے ہیں امنوں سکون کے ساتھ اس طرح ہم نے محرم کا چاند دیکھا مگر ان بی بیوں نے جب چاند دیکھا اکسٹھ ہجری کے محرم کا چاند تو وہ اس حالت میں دیکھا کہ جب وہ جنگلوں ویابانوں میں ہیں اپنے گھر سے نکل گئے ہیں دربدر ہیں سہراؤں میں بھٹک رہے ہیں اور اس عالم میں دیکھا کیا بھی جتنے ایام گزرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ قربانی سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ قربانیاں دینے کا وقت ہے اتنا زیادہ پیاروں سے بچھڑنے کا وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے تو کس طرح سے بی بیاں تڑکتی ہوئی اور جس وقت روانگی ہوئی ہے مدینہ سے اس لیے کہ آج کا دن مخصوص ہے اس روانگی کو بیان کرنے کے لیے جو ہوئی تو اٹھائیس رجل کو تھی مگر آج کے دن اس روانگی کو یاد کیا جاتا ہے اس لیے کہ اپنے وطن سے اس طرح سے دور ہوئے ہیں کوئی اپنی مرضی سے سفر کرے وطن سے وہ اور بات ہے لیکن اگر مجبوراً اپنے وطن سے نکلنا پڑے تو وہ اور بات ہے تو وہ غربت کے جو بے وطنی کی غربت ہے اس کا سامنا کیا ہے علی بیت میں اس کا سامنا کیا ہے علی بیت میں اور جس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حاکم مدینہ کا پیغام آیا امام حسین کے پاس کہ بلوایا ہے دربار میں تو اس وقت میرے مولا مسجد سے دربار میں جا سکتے تھے برائے راست مگر پہلے مولا گھر آئے پہلے زینب کے پاس آئے اس لیے کہ جب سے امام حسن کو زہر دیا گیا تب سے زینب کو اب بھروسہ نہیں رہا ہے مدینہ والوں پر تو آنے کے بعد جب زینب کو بتایا کہ مجھے طلب کیا گیا ہے مجھے بھلایا گیا ہے تو اب زینب تڑک گئی کہا یہ دربار میں جانے کا کونسا وقت ہے یہ پیشی کا کونسا وقت ہے ابھی نہ جائیے للاسہ دیا کہ یہ میرا جائے شہادت نہیں ہے وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکے گا مجھے یہاں پہ شہید نہیں ہونا ابھی تو مجھے سفر درپیش ہے اور اس کے بعد گئے اور جاتے ہوئے حضرت عباس علمدار کو زینب نے ساتھ کیا اور حضرت عباس علمدار کو ساتھ کر کے یہ ڈھارس ہے زینب کو کہ جب تک عباس ساتھ ہیں تو محافظت امامت ہوتی رہے گی حفاظت امامت ہوتی رہے گی اور اس کے بعد جب واپس آئے ہیں تو درے خانہ پہ کھڑی ہوئی ہیں زینب گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہیں بے قرار اور آتے ہی مولا نے کہا کہ رختے سفر باندھو سامانے سفر باندھو سفر کی تیاری کرو تو حضرت زینب اور حضرت عباس یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سامانے سفر کی تیاریاں کی ادھر وہ سامانے سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ادھر امام حسین اپنے پیاروں سے رخصت ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے اپنے پیاروں کی قبروں پہ جاتے ہیں سب سے پہلے قبر رسول پہ آئے قبر رسول پہ آنے کے بعد خود کو قبر رسول پہ گرا دیا اور اس کے بعد بہت دیر تک روتے رہے بہت دیر تک گریہ کرتے رہے یہاں تک کہ مولا کی آنکھ لگ گئی اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول خدا موجود ہیں اور رسول خدا خواب میں کہتے ہیں کہ حسین اب قربانی کا وقت قریب ہے حسین اب قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ اس لیے کہ قدرت یہ چاہتی ہے کہ تمہیں اپنے خون میں غلطہ دیکھے اور جس وقت امام حسین اس خواب سے ویدار ہوئے تو اس طرح سے قربانی کے لیے تیار تھے کہ کہا کہ اگر نانا کا دین میرے خون کے بہجانے سے بچ جاتا ہے تو تلواروں آؤ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس طرح سے اپنے نانا کی قبر سے رخصت ہوئے پھر بھائی کے قبر پر آئے وہ بھائی جو ہر مرحلے پر ساتھی اور مددگار تھا جس کے ساتھ تمام خوشی اور غم کی یادیں وابستہ تھی اس بھائی کے ساتھ بہت دیر تک دردے دل کرتے رہے بہت دیر تک روتے رہے اس کے بعد بھائی کے قبر سے رخصت ہوئے بھائی کو خدا حافظ کہا اور اس کے بعد اپنی ماں کی قبر کی طرف چلے تاریخ یہ کہتی ہے تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جس وقت امام حسین اپنے نانا کی قبر پر گئے اور امام حسن کی قبر پر گئے تو اس طرح سے تھم تھم کے قدم رکھ رہے تھے کہ جیسے کوئی شاہِ زیوکار جا رہا ہو جیسے کوئی شہنشاہ جا رہا ہو جیسے کوئی بادشاہ جا رہا ہو مگر جس وقت اپنی ماں کی قبر کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اس طرح بے قراری سے دوڑتے ہوئے گئے کہ جیسے ننہ بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جانا چاہتا اور جس وقت قبر زہرہ پر آئے تو آنے کے بعد سلام کیا آنے کے بعد سلام کیا ادھر کہا السلام علیکہ یا فاطمت الزہرہ السلام علیکہ یا سیدت النساء العالمین ادھر ایک سلام کیا ہے حسین نے بگر ادھر سے متعدد جواب آئے اے غریب حسین تم پہ میرا سلام اے ماجائے تم پہ میرا سلام اے وہ جسے فوسے گردن سے زبا کیا جائے گا اس پہ میرا سلام اور پھر امام حسین نے کیا کیا درد دل کیے ہوں گے اپنی ماں سے اور اس کے بعد یقینا یہ جواب آیا ہوگا کہ وہ ماں جس نے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ معجزہ دکھلایا حسین کی بے قراری کو دیکھ کر کہ بندے کفن ڈوٹ گئے اور حسین کو اپنی آغوش میں بلایا ہو وہ ماں یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ حسین کو سفر درپیش ہو اور ماں ساتھ نہ جائے ماں ساتھ نہ جائے یہ ماں ساتھ ساتھ رہی ہر مرحلے پہ ساتھ رہی ہر مقام پہ ساتھ رہی یہاں تک کہ شبعہ آشور جس وقت سب اصاب جاگ رہے تھے جس وقت سب کی تذبیع و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں سب لوگ قربانی کے لیے تیار ہو رہے تھے ماں بچوں کو قربانی کے لیے تیار کر رہی تھی سب لوگوں نے یہ رات جاک کر گزاری اس رات میں سیدہ زینب اپنے بھائی سے کہتی ہے بھائیہ خیام کے پیچھے سے خیموں کے پیچھے سے کسی بوڑی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے اور وہ اس طرح سے تڑک کے روتی ہے کہ جیسے اس کا جوان بیٹا مارا گیا ہو کہا بہن پہچانا نہیں بہن پہچانا نہیں یہ ہممہ کی آواز ہے یہ سیدہ فاطمہ کی آواز ہے تو ماں ساتھ ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ منزل آئی وہ منزل آئی کہ جس وقت حسین پشتزین سے زمین پر آنا چاہتے ہیں وہ وقت وہ ہے کہ جس وقت ایک طرف زلجنہ ہے کہ جس نے اپنی تاگوں کو چیر دیا اس معصوم نے اپنی تاگوں کو چیر دیا تاکہ اپنے سوار کو آہستگی کے ساتھ جتنے آرام کے ساتھ زمین پر اتار سکتا ہے اتارتے ہیں ایک طرح زلجنہ ہے دوسری طرف ایک ماں ہے کہ جو اپنے بالوں سے زمین کو ساپ کر رہی ہے اور جس وقت حسین زین سے زمین پر آئے تو ماں نے اپنی آہوش میں دے لیا اور تیس دنی طرف جے مرکا ہے